یو این ڈی پی نوشیرہ میں ہم موجود ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی کمیشنر سیکریٹری اس جگہ کا دورہ کر رہے ہیں جیہاں ناظرین کمیشنر سیکریٹری انڈسٹریز اینڈ کومرس وکرم جیت سنگھ آج یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے یہاں پر ایک ایگزیویشن کم ڈسٹریبیشن آف سٹیفکیٹس کی جو ایونٹ تھا اس میں شرکت کی اور بہت سارے یہاں پر آٹیزنز جو تھے فیکٹری میں جو کام کرنے والے تھے ان کے ساتھ بات چیت کی یہاں پر جاری کام کا معاینہ کیا اور لوگوں کے بہت سارے مسائل بھی سنیں آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ یو این ڈی پی نوشیرہ جو ہے یہاں پر جتنی بھی وول پروسسنگ کے لیے مشینری انسٹال کی گئی ہے وہ انیس سو ستھر سے کی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جمہو کشمیر is the second largest wool producer اور اس انتبار سے یہ جگہ کافی اہمیت کی خامل ہے ملازمین نے یہاں اور دیگر جو دستکار حضراتیں ان کی جانب سے بہت سارے استفسار کمیشنر سیکریٹری کی نوٹس میں لائے گئے اور ہماری بھی کوشش یہی رہی کہ ہم بھی ان سے ان ساری چیزوں کے جوابات طلب کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا اس تعلق سے کیا کہنا تھا یہ 78 میں بنا تھا اس کے بعد کافی دیر یہ پورے اپنے پوٹینشل پہ نہیں آ پایا اب یہ ریوائی ہو گیا ہے جو اس میں ابھی کمیاں ہے اس کے لیے already proposal ہم under examination ہے تاکہ اس میں جو بھی کمیاں اس کو پوری کر بائیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور اگر اور فنڈ کی requirement ہے تو MSME کی cluster development program میں بھی اس میں بھی ڈالیں گے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ان کی activities ہیں جو باقی department کی activities ہیں hand room handicraft corporation میں جو کام چل رہا ہے اور jk industries میں یہ سب ملتا جھلتا کام ہے اس کو سب کو کٹھے تاکہ involve کر لیں تاکہ اس سب کا لوگوں کو زیادہ زیادہ لہاب ہوئے artisans کو زیادہ زیادہ لہاب ہوئے اور اس کو ہم پورے potential پہ لے جا پائیں تاکہ activities الگ لگ نہ ہوئے تیس طرح میں نے جیسے آپ کو بتائے کہ ہمارے پاس بہت ساری schemes ہیں کارکھندہ scheme تھوڑ دن پہلے introduce ہوئی تھی export incentive scheme ہے ہم ایک اس میں بھی ہم نئے اس میں پروگرامز نکال رہے ہیں اور ہم نے recently نئے artisans trades بھی ہم نے notify کر رہے ہیں تو کوشش ہماری یہ ہے کہ grassroot level تک artisan level تک ہم اپنی schemes کو پہنچائیں effectively اور ہم insure کریں کہ لوگوں کو جہ سے زیادہ سرکاری schemes کے لہاب ملے پہلے یہاں پر ڈھیڑھ سو سے قریب ملازمین تھے لیکن retire ہوتے ہوتے اب وہ اکتیس تک پہنچ گئے ہیں نئے recruitment ہوئی نہیں تو کیسے توقع کی جا سکتی ہے اتنا کم manpower ہونے کے بعد کس طرح improvement آئی ہے ڈیکھیں manpower کا rationalization تو تاہ بیٹھوئے